موسیقی نیکسٹ فائٹ ہے وہ ابراہر احمد جن کا تعلق گجرانوالا سے اور علی رضا جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں یہ نیکسٹ فائٹ آج کے دن کی دوسری فائٹ گجرانوالا اور فیصل آباد کے درمیان ابراہر احمد جو کہ گجرانوالا سے ہیں اور علی رضا جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں راؤنڈ ون کا آغاز ہو چکا ہے یہاں پہ بلو شرٹ میں ہیں علی رضا اور ریڈ میں ہیں ابراہر احمد کسی کو بھی یہاں پہ پوائنٹ کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ رہا اور یہ ابراہر کا اٹیک اور علی رضا نے کانٹر اٹیک کیا ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو بہت اچھے بہت اچھے علی رضا جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے بہت اچھا وہ پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے ڈیفینڈ بہت اچھا کیا جبکہ ابراہر نے ڈبل لیگ اٹیک کیا اور وہ ڈیفینڈ کرنے میں علی رضا کامیاب رہے ہیں یہ میچ بھی 57 کیجی ویٹ کا ٹگری کا میچ ہے ابراہر احمد ورسیز علی رضا علی رضا جو کہ فنگرز بار بار پکڑ رہے ہیں تو ریپری کی طرف سے انہیں ایک دفعہ وارننگ دی گئی اگر نیکس ٹائم انہوں نے اگر دوبارہ کیا تو ان کے خلاف ایک پوائنٹ دیا جائے گا اور یہ ابراہر احمد کے دو پوائنٹ اور گیڑا دینے کی کوشش بہت اچھے ہیں دو پوائنٹ ہو چکے ہیں علی رضا بھی بہت اچھے پیلے رہے ہیں پاور لیول اور ان کا سٹیمنا سٹرنس لیول بہت اچھا ہے یہاں پہ دو پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ابراہر احمد علی رضا زیرو ٹیلنٹ ہنٹ یوز سپورٹس لیگ ریسلنگ پنجاب پروینس کے یہ میچ یو ایس سپورٹس کمپلیکس لاہور میں جاری اور یہ میچ آپ لائف دیکھ رہے ہیں فاسٹ سپورٹس پر ابراہر احمد جو کہ ریڈ جرسی میں ہیں اور بلو میں ہیں علی رضا علی رضا ان کا تعلق فیصلہ باز ریجن سے ہے اور ابراہر احمد جو کہ گجرانوالا ریجن سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ ایک اچھا ٹیک ابراہر احمد کی جانب سے بہت اچھا یہاں پہ دو پوائنٹس انہوں نے حاصل کیا اور کلی ڈالنے کی کوشش اور ریفری کی ویسل چار پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب یہاں پہ ابراہر احمد بہت ہی عالی ارگنائزنگ کی گئی ہے اس ایونٹ کے لیے ریفری جو ہیں جو انٹرنیشنل ریفری ہیں خیزر خان صاحب اور ان کا بہت عالی ان کا تجربہ آیا ہے اور جو ارگنائزنگ کمیٹی ہے جو کہ فرید علی جو ہیڈ کوچ ہے پاکستان نیشنل ٹیم کے وہ اس سارے پروگرام کو ہینڈل کر رہے ہیں اور بہت ہی احسن طریقے سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور الحمدللہ یہ پاکستان ریسلنگ کے لیے ایک بہت آنے والے وقت کے لیے بہت اچھے ریسلرز کے لیے یہ بہت اچھا ایک ایونٹ ہے اور یہاں پہ عبرار احمد نے چھ پوائنٹ حاصل کر لی ہیں جبکہ علی رزا جن کا پوائنٹ زیرو ہے عبرار احمد دو مزید پوائنٹ حاصل کرنے کے بعد چھ پوائنٹس کی برتری کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ میچ یہ راؤنڈ ختم ہونے میں بس کچھ ہی لمحات باقی میچ ریفری کی بسلو اور اسی کے ساتھ پہلے راؤنڈ کا اختتام عبرار احمد چھ پوائنٹ کی لیڈ پر ہیں اور علی رزا ابھی تک کوئی پوائنٹ سکور نہیں کر پائے اور یہ دوسرے راؤنڈ کا آگاز اور آتے ساتھ ہی علی رزا کا اٹیک یہاں پہ بہت اچھا ڈی فینس عبرار احمد کی جانب سے خزر آباز جو کہ اس میچ کے ریفری ہیں اور ہیڈ ریفری جو ہے محمد دویس انٹرنیشنل ریفری اور نیشنل پلیئر بھی رہ چکے ہیں اور یہ بہت اچھا بہت اچھے دو پوائنٹ حاصل کیے عبرار احمد نے اور دو گیڑے کے پوائنٹ ہوئے اور یہاں پر فائٹ مجھے لگتا ہے کلوز ہو چکی ہے دس زیرو کی لیڈ سے عبرار احمد نے یہ فائٹ کھیلی بہت امدہ بہت اچھی ٹکنیکس کا انہوں نے استعمال کیا علی روزا جو کہ پہلے بھی بہت اچھا پرفارم کر چکے تھے لیکن جو عبرار احمد ہیں ایک دم نئے پلیئر ہیں اور انہوں نے آ کر علی رزا کو ہرایا اور میں سمجھتا ہوں کافی انہوں نے اپنے اندر جو ہیں وہ انہوں نے کافی بہتری پیدا کیا ہے عبرار احمد نے موسیقی